ایک عجیب سی حل چل کا سما ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے خفیہ ایجنسی آئی بی کو خاص احکامات جاری کر دیے گئے ہیں یہ احکامات صرف اور صرف اس لیے جاری کیے گئے ہیں کیونکہ جہانگیر خان ترین کی جانب سے بازابطہ طور پر اپنے گروپ کا اعلان کر دیا گیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جہانگیر خان ترین گروپ نے فوری طور پر قومی اور صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر دیے ہیں راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے جبکہ سید اکبر نوانی کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے دونوں رہنماؤں کو فی الحال یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ ابھی میڈیا پر کوئی بیان نہیں دینا اور نہ ہی حکومت کے خلاف کوئی بات کرنی ہے جہانگیر ترین اور ان کے گروپ کا لائح عمل دس سے بارہ دنوں میں بتایا جائے گا ناظرین آنے والے دن یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں دس سے بارہ دنوں کا ٹائم صرف اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ بیریسٹر علی زفر اس وقت شگر سکینڈل پر ایک ریپورٹ تیار کر رہے ہیں جو کہ جہانگیر خان ترین کے خلاف بنائی جا رہی ہے ہمارے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس ریپورٹ میں جہانگیر خان ترین کو کلین چٹ مل جاتی ہے تو پھر یہ سارے اقدامات ٹھوس ہو کر رہ جائیں گے اور اگر کلین چٹ نہیں ملتی تو پھر پارلیمنٹ لیڈران کو میدان میں اتار دیا جائے گا اور بجٹ سیشن کے اندر ہنگامہ آرائی کی صورتحال پیدا کی جائے گی ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے جس میں سارا معاملہ جہانگیر خان ترین کے خلاف جا رہا ہے اور ساتھ ہی ریپورٹ میں یہ سفارج بھی کی جا رہی ہے کہ جہانگیر ترین کو گرفتار کر کے ان سے ساری رقم برامت کی جائے اس ریپورٹ کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں ایک گہمہ گہمی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان شدید غصے میں دکھائی دے رہے ہیں اس ساری گیم میں شاہ محمود قریشی اور عظم خان جو کہ وزیراعظم عمران خان کے پرنسپل سیکٹری ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کھل کر جہانگیر ترین کے خلاف پیدان میں آ کر عمران خان کو بھڑکا رہے ہیں حکومت میں اس وقت لابنگ جاری ہے جبکہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ایک ٹرینٹ بھی چلائے گیا ہے سٹینڈ ویڈ بی ایم جبکہ جہانگیر ترین کے حامی افراد کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی جس طرح اسمبلی میں پہنچے ہیں اگر یہ دوبارہ انتخابات میں آتے ہیں تو اپنی سیٹ بھی ہار جائیں گے ناظرین حکومت اس لیے مشکل میں ہے کیونکہ قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں حکومتی افراد کے ووٹوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے جہانگیر ترین گروپ ریپورٹ کے بعد جو حملہ کرے گا وہ پنجاب اسمبلی پر کرے گا اور بزدار ہٹاو مہم کا آغاز کر دیا جائے گا پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا تاج حمزہ شہباز کے سر بھی جا سکتا ہے ملک محمد احمد خان کا نام بھی بطور وزیر اعلیٰ مقتدر حلقوں میں گردش کر رہا ہے اس وقت لابنگ اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے اور مقتدر حلقوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اگر رازی کر لیا جائے تو وزیر اعلیٰ کا کورا فعال ان کے نام کا نکل سکتا ہے یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ جو بھی شور مچایا جائے گا وہ بجٹ سیشن میں مچایا جائے گا کیونکہ آئینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حکومت اگر بجٹ پاس کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر حکومت خود بخود ختم ہو جاتی ہے عمران خان کو اس وقت ایک اور پریشانی کا بھی سامنا ہے وہ یہ کہ چھے ان کے قریبی اور ٹاپ کے لوگوں نے جا کر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے شروع کر دیا ہیں اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ہی عثمان بزدار کا نیمل بدل ہیں اس کے علاوہ عمران خان جس آپشن پر غور کر رہے ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپشن ہے جو تقریر عمران خان کرنے والے ہیں اس کے حوالے سے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اپنی پہلی تقریر میں عوام کے سامنے کہیں گے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کشمیر پر سودا کر لو میں نے انکار کر دیا مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو میں نے انکار کر دیا مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کی ائر بیس استعمال کرنے کی جازت دی جائے میں نے انکار کر دیا مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ طالبان کے خلاف کاروائی کرو مگر میں نے صاف انکار کر دیا میں اپنا کیس عوام کی عدالت میں رکھتا ہوں ناظرین آنے والے دنوں کے حوالے سے جو ذرائع نے دعوے کیے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مئی کے آخری یا پھر جون کے آغاز کے دن حکومت کے بھی آخری دن ہوں گے یا نہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ تک فوری پہنچائی جا سکیں شکریہ شکریہ